نواز شریف کی واپسی سے نگرہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں نگرہ وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے مسلم لیگ نواز کے لیے نرم گوشہ رکھنے کا تاثر مسترد کر دیا انٹرویو میں کہا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے ڈیل کا تاثر درست نہیں نگرہ حکومت کوئی بھی ایسی ڈیل کیسے کر سکتی ہے انوار الحق کاکر نے کہا کہ نواز شریف واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انہیں قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا آصف زرداری ہو نواز شریف ہو یا عمران خان سب کو اپنے مقدمات کے لیے قانونی حل تلاش کرنے ہوں گے قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے آج ساتھیوں کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کر لی شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اتمنان ہے ریاست بچانے کے لیے ہم نے سیاست قربان کی ریاست نہ بچتی تو سیاست ویسے ہی دفن ہو جاتی مخلوط حکومت میں ریاست کو بچایا سیاست کی پرواہ نہیں کی نواز شریف واپس آئیں گے تو جلسہ ہوگا یا جیل جائیں گے قائد نون لیگ کی وطن واپسی پر عوام کا ملا جلا رجحان کچھ نے جلسے کی حمایت کی تو چند افراد وطن واپسی پر گرفتاری کے ہامی نظر آئے غزہ پر چھٹے روز بھی اسرائیل کے وحشیانہ حملے شہر ملبے کا ڈھیر بن گیا اسرائیل نے چھ دنوں میں ہزار بم گرائے تازہ حملوں میں ایک سو اکی آون پلسطینی شہید شہدہ کی تعداد چودہ سو اڑتالیس تک جا پہنچی شہدہ میں پانچ سو کے لگ بھگ خواتین بھی شامل سات ہزار پانچ سو پلسطینی زخمی ہو چکے بمباری سے دس اسپتال اور 38 سکول دس ہزار مکانات تباہ غزہ میں بجلی پانی اندھر نہ پید ہو گیا اقوام متحدہ کے مطابق صرف غزہ میں ساڑھے تین لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں ناکہ بندی کے باعث خوراک اور عدویات کی کمی شدت اختیار کر گئی دمشق کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی فارچ کے بمباری شامی افواج کا تیارہ شکن مزائل سے جوابی حملہ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے خلاف ناکامی کا اطراف کر لیا اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ حماس کو رکنے میں ناکام رہے دوسری جانب حماس کا آپریشن توفان الاخصہ جاری تیرہ سو اسرائیلی حلاق تین ہزار دو سو زخمی مرنے والوں میں ایک سو اٹھاسی اسرائیلی فوجی بھی شامل حماس نے تلبیب اسقلان اشدود اور صدروت میں بھی راکٹ برسا دیئے حماس کے حملوں میں بائیس امریکی اور سترہ برطانوی شہری بھی حلاق ہوئے اسرائیل میں خوف کا عالم سڑکوں پر سناٹا مسلح دستوں کا گشت جاری حماس نے اسرائیلی خاتون اور دو بچے رہا کر دیئے القسام برگیڈ نے ویڈیو چاری کر دی آرمی چیف جنرل آسم منیر سے قطر کے چیف آف سٹاف لیٹنین جنرل سالم حماد عقیل کی ملاقات آرمی چیف جنرل آسم منیر نے کہا کہ پاکستان قطر کے ساتھ حالوقات کو اہمیت دیتا ہے پاک فارج قطر کی مسلح فارج کے ساتھ دفاع اور سلامتی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہاں ہے لیٹنین جنرل سالم حماد نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فارج کی کاوشوں کو سراہا قطری چیف سٹاف نے پاکستان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کے عظم کا اظہار کیا سائفر کیس میں جیل ٹرائل والی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے ایک دو دن میں آ جائے گا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس کہا کہ ٹرائل کوٹ نے اپنے حساب سے پروسیڈنگ چلانی ہے زمانت کا کیس الگ ہے اس کو الگ ہی سنا جانا ہے پہلے بھی کہا تھا کہ جب دلائل مکمل ہو جائیں گے دو سے تین دن فیصلے میں لگیں گے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے دلائل مکمل سپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے دلائل کا آغاز کر دیا ورلڈ کپ کا اہم میچ جنوبی افریقہ نے اسٹریلیا کو 134 رنز سے شکست دے دی 311 رنز کے جواب میں اسٹریلیا کی پوری ٹیم 177 پر آل آؤٹ ہو گئی لکنو میں کھیلے گئے میچ میں اسٹریلیا نے بولنگ کا فیصلہ کیا افریقی بلے باز کوئنٹن ڈکوک من آف دی میچ کرار پائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے